السلام علیکم یوٹیو بیرز میں جوری محمد افضل نیکسس اسٹیٹ سرویسز سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکٹرین کا وزٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو موسم کلیر ہے دو تین دن سے بارشے ختم ہوئی ہے ابھی تو دیکھتے ہیں کوئی نئی ڈیویلمنٹ جہاں ریڈی جو کام ہو رہے تھے وہ دوبارہ کنٹینیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ رہے گا یہ سیکٹرین کا مین ایبنیو ہے ون ٹوینٹی فیٹ وائد روڈ ہے یہ اور مین روڈ ہے جو فیوچر میں سیکٹرین سی ایبنیو کو ٹچ کرے گا اور اس کے رائٹ لیفٹ فائی فائی مرلے کے کمرشل ہیں اور رائٹ سائٹ پہ فائی مرلہ ریزڈنشل اور لیفٹ سائٹ پہ ایٹ مرلہ ریزڈنشل بلوٹس ہیں اور فلی ڈیویلپ سیکٹر ہیں تو آگے دیکھتے ہیں مین ایبنیو جو ایبنیو ٹین آگے کنٹینیو ہونا ہے اور وہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے وہ ہمارے ساتھ رہی گا اور نئے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چیل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کوئی انفرمیشن کوئی سیل پرچیز کے حوالے سے بات کرنی ہو تو ضرور ایس ایم ایس کریں ویٹس ایپ کریں کال کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رسپانس کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کام سٹاپ تھا لیکن ابھی یہاں پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ ایبنیو ٹین ہے بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کام لگا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سٹیٹس ایڈویلیمنٹ کا اور یہ سارا کمرشل ہے آگے اس کے ایبنیو کے رائٹ لیفٹ اور چلتے ہیں یہ جو کمرشل سائیڈ ہے سرویس روڈ اس کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور نئی ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو جب موسم کلیر ہوتا ہے تو بہریہ کام سٹارٹ کرتا ہے کیونکہ بارشوں میں یہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں ہی بھی مشین دری ہوتی ہے تو کام مشکل ہو جاتا ہے ایبنیو جو 11 تھے تھا یہ سامنے اس پہ کام ابھی بند ہے فیلہا اور اس طرح سے جو سیٹریٹ نمبر ٹونٹی سیون کا ایریا ہے یا ٹونٹی ایٹ جو کہ دو تین بینے پہلے کافی تیزتا کام وہاں پہ بھی ابھی کام سٹاپ ہیں ہو سکتا ہے کچھ بارش کی وجہ سے رکا ہو کیونکہ کافی سلائیڈنگ ایریا ہے اور کافی مشین دری ہے تو جب یہ پراپر خوشک ہو جائے گا ایریا تو شاید بارہ کام سٹارٹ کریں بہرحال یہ سرویس روڈ ہے اور کمرشل روڈ ہے کمرشل روڈ ہے جو بلکل ابھی جسٹ یہ جو ایبنیو ہے اسی سیڈ پہ کام چل رہا ہے اور اسی کو یہ ابھی پیار کریں گے اور اس کے آگے بھی یہ مشینیں کام کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایم نیو ٹینر پہ کام تیز ہے اور امید ہے کہ اگر اس طرح سے کام کرتے رہے تو میکسیمم یہ ایک ڈیڑھ مہینے میں یہ کافی آگے تاکہ اس کو کلیر کر لیں گے اور اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور ایریا ہے دیچے جو سٹری نمبر ٹوئنٹی ون ٹھائٹی ٹو کا ایریا ہے بلکہ ٹھائٹی ٹو کا جو فرنٹ پارک اور مسجد کا ایریا تھا اس کو دیکھتے ہیں جا کے کہ وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہاں سے ہم چلتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ میچے روڈ تھری ہیں میرے لفٹ سائیڈ پہ اور اس پہ بھی آٹھ آٹھ مرلے کے پلوٹس ہیں اور یہاں پہ اگر پرائیسز کی بات کریں جو پوزیشن پلوٹ ہیں جو فلی ڈیویلپ ایریا ہے سٹری نمبر ٹوٹی نائن ٹو اب کہہ سکتے ہیں فیفٹی ایٹ سکسٹی تک وہاں پہ جو پرائیسز ہیں ایک روڈ بیس پچیس چل رہی ہے اور کیٹرگری بلوٹس ہیں وہ مہنگے ہیں ایک پہ انتیس چالیس تک بھی ہیں جو سٹریٹس کی نارمل بلوٹ ہیں وہ ایک دس پندرہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں لوکیشن وائز اور اس طرح سے جو یہ روڈ تری ہے اس پہ بھی آپ کو تقریباً ایک روڈ پندرہ بیس کا ریٹ ملتا ہے اور یہ جو سیمی ڈیویلپ ایریا ہے سامنے ادھر تقریباً ایک روڈ پلس کا ریٹ ہے ایک روڈ دس تک ڈپینڈ کرے گا پلوٹ آپشن کونسا ہے اور لوکیشن کونسی ہے تو یہ روڈ تری ہے اور پہلے میں اس کے لیٹ سائیڈ پہ اوپر جو ایونیو ہے اس کا سرویس روڈ جو کمرشل ایریا ہے اس کے اوپر تھا تو یہ بھی روڈ انہوں نے آگے کنٹینیو کیا تھا جب لینڈ کلیر ہوئی تھی تو اس پہ بھی کافی کام اب یہ کر رہے ہیں لیول کر دیا گیا ہے روڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اور اب اس کو یہ فائنل کریں گے تو ہم بھی اس کی اوپر ٹریول کرتے ہیں اور بتیس نمبر گلی کا جو ایکسس ہے یہاں سے دے دیا گیا ہے پہلے یہاں سے پراپر ایکسس نہیں تھی اور یہ سامنے پارک ایریا بنے گا میں ابھی آپ کو شو کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پر موومنٹ تیز ہے کام کے یہ سامنے پارک بنے گا سیٹریٹ نمبر سیٹریٹ ٹو اور ابھی میرا خیال ہے یہ موسم اگر اس طرح کلیر رہا تو دو چار دن میں لگ رہا ہے کہ اس کو یہ پراپر فائنل کریں گے سیٹریٹ سیٹریٹ بتیس کو بتیس آریٹی سیٹریٹ ڈیویلپ تھی تو یہاں سے کچھ ایریا ابھی پراپر نہیں تھا یہ سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک ایریا ہے سامنے اور اس کو ابھی یہ کلیر کر رہے ہیں تو یہ سارا پسیشن ایریا ہے اور یہاں پہ کچھ نئی ڈیل کے پلوٹ بھی آئے تھے تو یہاں پہ آپ کو جو ریٹس ملتے ہیں وہ تقریباً ایک روڑ دس سے لے کر ایک روڑ تیس تک ریٹس ہیں اور ڈیپینڈ کرے گا پلوٹ کی لوکیشن کونسی ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ ایونیو آرہا ہے ایونیو ٹین مریجو پیچھے میں آپ کو دکھا کے آیا تو آگے کنٹینی ہوگا اور اس کے ساتھ یہ اوپر پلوٹس ہیں اور بہت ہی آئیڈیل لوکیشن ہے یہ روڑ تھری آگے تھو آٹ ہو گیا ہے اور اس سائیڈ پہ جو کام کی موومنٹ ہے وہ تھوڑی تیز ہوئی ہے اور میرے رائٹ سائیڈ پہ وہی سیٹریٹ سکس تیٹی سیمن تیٹی ایٹ کا ایریا ہے اور سیکٹر وہ بھی کافی کلیر نظر آ رہا ہے یہاں سے اس کی سپریٹ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں روڑ تھری ختم ہو گیا ہے اور یہاں سے جو ایو ٹھین نکھا لیں گے یہ وہ میں تھوڑا صاحب کو دکھا دیتا ہوں یہ سامنے دیکھیں انہوں نے پراپر مشینری بھی رکھ لی ہے اور اب یہ اس کو لیول کر کے پراپر کارپٹ کریں گے تو یہ سارا ایو ٹین کا دوسری سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے یہ ابھی میں آیا ہوں وہ جو ڈمپر آ رہا ہے وہ روڑ تھری اور یہ سارا ایریا ہے ٹھائٹی سیکس ٹھائٹی سائیون ٹھائٹی ایٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا سیکٹرین کا جو سیمی ڈیویلپ ایریا تھا اور کچھ ڈیویلپ ایریا میں نے آپ کو وزٹ کروایا ہے اور اس طرح سے سیکٹرو بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سیٹریٹ جو مجھے نظر آ رہی ہے روڑ ون ہے سیٹریٹ فائیو ہے سب سے پہلے سیٹریٹ ایٹ پہ ابھی کوئی خاص کام لگ نہیں رہا مجھے نائن کلیر ہے روڑ ٹو کلیر ہے اور سیٹریٹ ٹین کلیر ہے اور بہریہ اب اس کے جو اکسیس ہے اس کے اوپر فاکس کی ہوئے ہیں کیونکہ اس کا پوزیشن دینا ہے بہریہ نے ٹھیک ہے یہ ایریا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا ایریا سیکٹرو کا ہے تو اب اس کا پوزیشن بہریہ ریڈی کرے گا اور دیکھتے ہیں کہ پروچ کس سائٹ سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا سیکٹر ہو ہے یہ گرین ایریا بھی کلیر نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ سارا بائیویٹ لینڈ لوگوں کی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی آپ تو یہ سارا سیکٹرو ہے آگئی دیکھیں تو یہ سچویشن ہے فی الحال اور ساتھ ہی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جو آٹھ مرلے کا ایریا ہے سیکٹر ہو کا اس کی کنڈیشن ابھی سیم ٹو سیم ویسے ہے ابھی اور بریج کی اوپر کام ابھی سٹاپ ہے تو باقی یہ ساری لیکیشن آپ کے سامنے ہیں تو جسٹ ایک آئیڈیا آپ کو دیا ہے ایک راؤنڈ پہ آئے تھے تو میں نے کہا چلیں ایک ویو لیتے ہیں اور پلائنٹس کے لیے ایک ویڈیو ریفریش کرتے ہیں تو یہ سامنے آپ سارا سیکٹرو کا دیکھ سکتے ہیں آریا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکسیس کہاں سے نکلے گی کنیکٹیوٹی تو اینڈ سے بھی کر دی گئی ہے بریج بیارہ ایک ٹیمپوریری بنایا ہے انہوں نے اس کو پراپر کارپٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ سیکٹرین سے نکالتے ہیں یہاں جو سرکاری روڈ ہے اس سائیڈ سے دیتے ہیں لوکیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ تھا ایک اور آئیڈیا اور یہاں کی پرائیسز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اگر بات کریں پرائیسز کی ان کے اندر تو ایٹی فائیو لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک ریٹس ہیں لوکیشن وائس اور جو سیمنٹی پلس مائنس میں ہے اور جو نونڈویلپ ایریا ہے وہ سکسٹی پلس مائنس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آئیڈیا ہے سیکٹرین کا اور باقی سیکٹرین کافی لینڈ تھی ہے کافی بڑا سیکٹر ہیں ایک ویڈیو میں مشکل ہو جاتا ہے سب لوکیشنز کو سام اپ کرنا جو مین مین لوکیشنز تھی سامی ڈیویلپ ایریا تھے وہ میں نے آپ کو دکھائیں ہیں اور دوسری لوکیشن ہے سٹریٹ فورٹی ون والا ایریا جو ہے فورٹی ٹو اور فورٹی ون ای بی سی والا تو وہ نیکس ویڈیو میں کور کریں گے اور ابھی تک وہاں پر مجھے لگ رہا کہ کام سٹارٹ نہیں ہے تو کوشش کریں گے کہ تک لے کے آئیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ سٹری ٹوانٹی سیمن کا آیا ہے جو کے بھی کام یہاں پہ براپر نہیں سٹارٹ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایریا سارا ایسی پڑا ہوا ہے تو یہ روڈ تری سے ہم آؤٹ کریں گے اور سامنے ایونیو ایلیونت اے آئے گا اس پہ بھی کام ابھی سٹاپ ہے ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے ابھی لینڈ ڈرائی نہ ہوئی ہو تو مشکلات و کام کے لیے تو بارال یہ آنے والے ٹائم میں کلیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ تک لے کے آئیں گے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی